اسلام علیکم آج کی ویڈیو ہے فلسطین پہ آپ لوگ انہیں ڈیفرنٹ سورسز اور میڈیا کے تروج ہے نا اس پہ نیوز وغیرہ دیکھی ہوگی کہ وہاں پہ کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے میں اس ویڈیو میں صرف ایک بات کوٹ کرنا جاتا ہوں وہ بھی شیخ صاحب کی ویڈیو میں میں دیکھ رہا تھا انہوں نے بات کی کہ صرف فلسطین ازاد ہے اور اس بات میں مجھے بڑا شوق کیا لیکن انہوں نے ساتھ اس بات کو جہاں نا ساتھ کوٹ کیا کہ باقی تمام دنیا مسلم مالک مسلم امید وہ یہودیوں کے کنٹرول میں ہیں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ایسے ہی ہے دیکھیں کہ کوئی کنٹری اسلامی وہ ایک اوپنلی کنڈیم نہیں کر سکتی یہ ایک ایران نہیں کیا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتی جو بولتا ہے اس کو پبندیاں لگ جاتی ہیں تو کیا آپ واقعی یہودیوں کے کنٹرول میں نہیں ہیں جیسے انہوں نے کہنا ہے آپ نے بیاسے کرنا ہے جب تک آپ ان کی غلامی سے نہیں نکلیں گے ان کے یسر یسر سے باہر نہیں نکلیں گے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اور اتنے ملک اور اتنی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی آپ یسر یسر کہہ رہے ہیں تو وہ اس سے تو بہتر یہ ہی نہیں ہے کہ آپ ڈوب کے مر دیں تو اللہ پاک آپ کو غیرت کی گولیاں دے یا تو ان سیاستدانوں کو ویسے اٹھا لے تو بک کے اللہ پاک ہم سب کی مدد فرمائے اور فلسطین میں جتنے بھی مسلمان ان کی اللہ پاک حفاظت فرمائے اور ان کو ازادی دے لازمی دعاوں میں ان کو یاد رکھا کریں نماز پڑھا کریں اور اس میں لازمی نماز کے بعد جو دعا کریں یا عام روٹین میں جو بھی دعا چال رہی ہو اس میں لازمی ان کو یاد کیا کریں تو اللہ پاک خیر کرے صاحب انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اگر چینل بچا تو